دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی پیل دو جار اکیس کے چالیس میں مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا ہیدر آباد ورسی رازتان رویل کے بیچ میں تو اس مقابلے کو لے کر پیچ ہے وہ کس ٹائپ کا بیہو کرنے والی ہے کونسا بولر دوستو ڈیٹھ میں بولنگ کرے گا کونسا بولر پاور پلے میں بولنگ کرے گا پلئر بیٹل کے بارے میں جانیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو پروائیڈ کروانے والا ہوں تین گرینڈ لیک کی ٹیم تو ویڈیو کو لارچ تک پورا دیکھنا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیپکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبا لینا تو دوستو پیچھ کے بارے میں بات کریں تو ویکیٹ ہے وہ بیٹسمن اور پیسس گینباز جو کو اچھا سپورٹ کر رہا ہے اب تک چار مقابلے ہوئے ہیں اس میں ایوریل سکور لگبہ ایک سو چاس سے ایک سو ساٹھ کے آس پاس رہا ہے اور چاروں میچز کے اندر دوستو اگر ہم سپن اور پیسس کو کمپیر کریں تو ہم دیکھیں گے دوستو کی جو سپن گینباز ہے ان کو صرف گیارہ ویکیٹ ملے ہیں اور جو پیسس گینباز ہیں ان کو اکتالیس ویکیٹ ملے ہیں تو پیسس اور بیٹسمن کا پرڑا دوستو یہاں پر بھاری رہتا ہے ڈیٹیل میں انفورمیشن کے لیے دوستو تو یہاں پر ویڈیو کو تھوڑا سا آپ سکیپ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیدر آباد کا جو بولنگ شٹیول رہتا ہے اس کے بارے میں تو عبدال سمون دوستو ایک پارٹ ٹائم گینباز ہے اور زیادہ تر دوستو میڈل کے اندر ایک آور بولنگ کر کے جاتے ہیں زیادہ بولنگ نہیں ملتی جیسن اولڈر دوستو ایک سے چھے آور یعنی پاور پلے کے اندر ایک آور ڈالتے ہیں گیارہ سے پندرہ کے بیچ میں ایک آور اور شولہ سے بیچ یعنی ڈیتھ کے اندر دو آور بولنگ کرواتے ہیں راسید خان دوستو سات سے دس آوروں میں دو آور ڈالتے ہیں اور گیارہ سے پندر آور کے بیچ میں دو آور ڈالتے ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوستو ڈیتھ میں بھی ایک آور ٹیم ہے وہ بچا کے رکھ لیتے ہیں لیکن اس آئے پیل میں زیادہ ان کو ڈیتھ میں نہیں دیکھا گیا ہے بونوے سر کمار دوستو پاور پلے کے اندر دو آور بولنگ کریں گے ایک آور میڈل میں اور دوستو ایک آور یہ آپ کو ڈیتھ میں بولنگ کرتے ہیں نظر آئیں گے سندیب سرما پاور پلے میں ایک آور ہے میڈل سوروں میں سات سے دس کے بیچ میں ایک آور ہے اس کے بعد گیارہ سے پندرہ آور کے بیچ میں دو آور یہ بولنگ کرواتے ہیں خلیل احمد دوستو پاور پلے کے اندر دو آور ڈالتے ہیں اور دو ور دوستو ان کے ڈیتھ کے لیے بچا کے رکھے جاتے ہیں راستان رویل کے بارے میں بات کریں تو جو ٹیورٹی ہے دوستو سات سے دس آور کے بیچ میں دو ور ڈالتے ہیں اور گیارہ سے سولہ کے بیچ میں اپنے دو ور پورے کرتے ہیں ان کے بعد کریس موریس ہے دوستو ایک سے سی آور یعنی پاور پلے میں ایک آور ہے میڈلز کے اندر دو ور ہے اور ڈیتھ کے اندر ایک آور ڈالتے ہیں کارتک تیاگی دوستو ایک سے چھاور کے بیچ میں ایک ور ڈالتے ہیں میڈل ساور یعنی سات سے پندرہ میں دو ور اور شولہ سے بیس اوش کے بیچ میں ایک ور بولنگ کرواتے ہیں موسفجر رحمان دو ور پاور پلے میں ڈالتے ہیں اور دو ور دوستو ڈیتھ میں لے کر آتے ہیں چیتن شکاریا دو ور پاور پلے میں اور دو ور دوستو یہ میڈل ساور یعنی سات سے پندرہ کے بیچ میں لے کر آتے ہیں کبھی کبھار دوستو ایک اور میڈل میں کم کر کے ان کا ڈیچ میں بھی کئی بار بولنگ کروا لیتے ہیں اب دوستو جلدی سے بات کرتے ہیں پلیئر بیٹل کے بارے میں سنجو سیمسنگ بونے سر کے سامنے اچھی بیٹنگ کرتے ہیں انہیتر گینوں میں چھانوی رن مارے ہیں لیکن دو بار آؤٹ ہوئے ہیں تو زیادہ فرق نہیں پڑتا دوستو سٹائک ریٹ کافی اچھا ہے راسد کان کے سامنے فرق ضرور پڑتا ہے 69 گینوں میں صرف 52 رن ہے سٹائک ریٹ بھی سو سے کم کا ہے اور ایک بار راسد ان کو آؤٹ کر چکے ہیں اور سب سے زیادہ دوستو سندیب سرما سومن گینوں میں 52 رن دے کر دو بار دوستو سیمسنگ کو آؤٹ کر چکے ہیں ایون لیویس کا دیکھا جائے دوستو تو جیسن ہولڈر نے 63 گینوں میں 62 رن دے کر دو بار لیویس کا آؤٹ کیا ہے لیونگ سٹون کا دیکھا جائے تو راسد کان کے سامنے دوستو رن مارتے ہیں لیکن کئی بار آؤٹ بھی ہوئے ہیں 45 گینوں میں 77 رن منائے ہیں دو بار راسد ان کو آؤٹ کر چکے ہیں یعنی رن بھی لگاتے ہیں اور وکیٹ بھی دے جاتے ہیں ڈیویڈ وارنر دوستو کریس موریس کے سامنے 34 گینوں میں 36 رن منائے ہیں دیکن دو بار موریس ان کو آؤٹ کر چکے ہیں ویلیم سن کا دیکھا جائے تو موریس نے 18 گینوں میں 17 رن دے کر دو بار آؤٹ کیا ہے تو کافی جبردست بولنگ کرتے ہیں موریس ویلیم سن کے سامنے اور دوستو ویلیم سن کے سامنے موسفیزر رحمان کا زیادہ آمنا سامنہ نہیں ہوا ہے 11 گینوں میں ملی ہیں اس میں 13 رن ویلیم سن نے بنائے ہیں ایک بار دوستو ویلیم سن ہے وہ موسفیزر رحمان کی بول پر آؤٹ ہو چکے ہیں ہیڈ ویڈ میں دیکھا جائے دوستو تو 14 بار آمنا سامنہ ہوا ہے 7 بار راستان نے وین کیا ہے اور شات بار دوستو ہیڈر آباد وین کر چکی ہے کچھ آنکڑے دیکھیں دوستو ریسینٹلی ہیڈ ٹو ایڈ کے تو ہیڈر آباد نے 165 بنائے تھے اور دوستو پہلے بیٹنگ کرتے ہو راستان نے 220 بنائے تھے منیز پانڈے نے اس میچ میں 31 بنائے راستان کیورشے بٹلر کھیل رہے تھے اس ٹائن 124 بنائے تھے سیمسن نے 48 موسفیزر رحمان نے 3 ویکیٹ موریس نے 3 ویکیٹ نکالے تھے دوسرا جو میچ ہوا تھا اس میں راستان رویل نے 154 بنائے تھے ہیڈر آباد نے دوستو 156 بنائے تھے مقابلہ یہاں پہ وین کر لیا تھا اس میچ کے اندر دیکھا جائے دوستو تو سیمسنگ نے ایک بار پھر سے اچھی بیٹنگ کی راستان کیورشے 36 بنائے تھے اور ہیڈر آباد کے اور سے منیز پانڈے نے 83 ویجے سنکر نے 52 ہولڈر نے 3 ویکیٹ نکالے اس کے بعد دوستو جو ثرڈ لاسٹ میچ تھا ہیڈر آباد نے 158 بنائے تھے جواب میں راستان نے 163 بنائے یہاں پر ڈیویڈ وارنر کا بلہ چلا تھا منیز پانڈے نے 44 بنائے تھے کلیل احمد اور آسی نے دو دو ویکیٹ نکالے تھے راستان کیوں تھے ڈیار پراغ نے 42 اور تیوٹین نے 45 بنائے تھے تو یہ ہو گیا دوستو ان کا ہیڈ تو ایڈ اب دوستو جلدی سے ہم بات کریں گے ہماری گرانڈ لیگ ٹیم کے بارے میں اس سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لیے ہمارا ٹیلی گام چینل اگر جوئن نہیں کیا تو جلدی سے کر لی جیگا ٹیلی گام کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا یا پھر آپ ٹیلی گام میں جا کر ٹائپ کریں WGF24 اور سجھ کر کے بھی ہمارے ساتھ ٹیلی گام میں جڑ سکتے ہیں تو سجھ سے پہلے گرانڈ لیگ 1 کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہاں سے سنجھو سیمسن منیس پانڈے کین ویلیمسن ڈیویڈ میلر یہاں سے کریس موریس جیسن ہولڈر ہیں مسفیزو رحمان تیوریز سیمسی راسید خان خلیل احمد اور شکاریا کو میں نے ٹرائی کیا ہے کیپٹن دوستو موریس کو بنا رہا ہوں وائز کیپٹن میں نے ہولڈر کو بنایا ہے دوسری جو ٹیم ہے دوستو یہاں سے ریدی مانسا کو میں نے رکھا ویکیٹ کیپنگ میں بیٹنگ میں وارنر منیس پانڈے میلر لیوینگ سٹون یہاں سے دوستو دیکھا جائے یو لانگڈر میں تو مویس ہولڈر راول تیورٹیا اور راسید خان خلیل احمد اور شکاریا کو ٹرائی کیا ہے کیپٹن منیس پانڈے اور وائز کیپٹن میں راسید خان کو بنا رہا ہوں اور جو میری فائنل اور تیسری ٹیم رہے گی دوستو اس کے اندر یہاں سے میں نے سنجو سیمسنگ کو رکھا ویکیٹ کیپنگ میں منیس پانڈے کیر ویلیمسن لیوینگ سٹون لوم رور یہاں سے بولنگ کے سوریو لانگڈر سیکشن میں موریس ہولڈر اور بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں موسپوزی ریمان راسید خان ہے کارتک تیاغی اور شکاریا کو ٹرائی کیا ہے کیپٹن لیوینگ سٹون اور وائس کیپٹن دوستو میں یہاں پہ شکاریا کو ٹرائی کر رہا ہوں باقی ہماری جو پوری ٹیم رہے گی دوستو وہ پوری طرح سے ٹوز اور جو پچ اپ ڈیٹ ہوگی اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ رہنے والی ہے اور جو بھی انفورمیشن ہوگی اپ ڈیٹر ٹیم ہوگی چاہے سمول لگ کی ٹیم ہو یا گرینڈ لیگ کی ٹیم ہو وہ آپ کو ٹوز کے بار ٹیلی گام میں مل جائے گی تو ٹیلی گام کو بلکل مش مت کرنا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی ملے گا یا پھر آپ ٹیلی گام میں جا کے ٹائپ کریں WGF24 اور سرچ کر کے بھی ایسا ٹیلی گام میں جوڑ سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کو چین کو سبسکائج ضرور کر لینا تھینکیو فرینڈز all the best